السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تناول اسلامیک سٹوڈیو سے آج ہم ایک ایسا عمل اور ایسی دعا لے کر آپ کی حدمت میں حاضر ہوئے ہیں جسے ہر کوئی چاہتا ہے ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ مجھے یہ چیز نصیب ہو وہ کیا چیز ہے کیا عمل ہے تو یہ ہے کہ خاتمہ بالعمار تو ایمان پر خاتمہ ہر شخص چاہتا ہے کوئی بھی مسلمان ہے اس سے پوچھو کہ آخری خواہش کیا ہے تو وہ یہی کہے گا کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو اور جس شخص کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے تو وہ شخص ہمیشہ کہلئے وَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْفَازُ تو وہ جنت میں داخل ہوگا اور کامیاب ترین شخص ہوگا اور جو شخص خاتمہ بالایمان پر جس کا نہیں ہوتا تو اس کے لئے بھلائی نہیں ہے اس کے لئے ہمیشہ کی ناکامی ہے ہر مسلمان کی یہ خواہش ہے کہ میرا خاتمہ ایمان بالخیر ہو ایمان پر ہو تو ایمان پر خاتمہ کے لئے ایسا عمل بتا رہا ہوں کہ جس سے انشاءاللہ جسے ہر کوئی معمول بنائے اور انشاءاللہ وہ عمل اور وہ دعا خاتمہ بالایمان کا سبب پر ہے دعا ایسی ہے جس جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں خود سکھائی ہے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں خود سکھائی ہے کہ ربنا اللہ خود سے مرگو گنا بعد اِن حدیتنا وَحَبْ لَنَا بِلَّنِهُ تَرَحْمُ اِنَّكَ اَنْتَ الْبَثَارِ جو شخص اس دعا کو فرض نماز کے بعد اپنے لئے جوزانہ کا معمول بنا ہے ہر فرض نماز کے بعد کم از کم ایک مرتبہ ہم یہ دعا پڑھ لیں تو اس شخص کا خاتمہ انشاءاللہ اب اس دعا کا مطلب کیا ہے ربنا اے ہمارے ربنا نا تُسے خروبنا ہمارے دلوں کو مت پڑھ لیں مت پڑھ لیں بعد اِس حدیتنا ہدایت دینے کے بعد وَحَبْ لَنَا بِلَّنُكَ رَحْمَتْ اپنی جانب سے خُجِ رَحْمَتْ بَنَایَتْ اِنَّكَ انْتَ الْمَحْرَابِ بے شکر بہت زیادہ آکھر نگا تو اس شخص کا اس دعا کا معمول بنائیں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی خاتمہ ایمان پر فرمائیں گے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائیں موسیقی موسیقی موسیقی